ہلو فرنس ریشمہ ملٹی چینل میں آپ کا سوگت ہے آج میں اچار مسالہ بنانے والی ہو کسی بھی چیز کا اچار آپ کو بنانا ہو تو بہت ہی ٹیسٹی سا میں اچار مسالہ بنانے والی ہوں تو آپ کو بتانے والی اور دکھانے والی ہوں کہ کس طریقے سے بنا جاتا ہے کسی بھی چیز کا آپ اچار بنائیے اس مسالے کو ڈالیں گے تو آپ کا بہت ہی ٹیسٹی اچار بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں ہم نے سابود دھنیاں لیا ہوا ہے اسے ہم ہلکا ہی روشٹ کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا اور یہ چٹکنا سٹارٹ ہو جائے گا سوندھا سوندھا خسبو آنے لگے گا تو ہم اسے نیچے اتار لیں گے تو ہم تھوڑا سا اسے روشٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ روشٹ نہیں کرنا ہے نہیں تو جلا جلا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اچار جو ہے ہمارا وہ خراب لگے گا اس کا ٹیسٹ تو ہم تھوڑا سا اسے روشٹ کر لیے ہیں یہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم اسے اتار لیتے ہیں تو ہم نے اسے روشٹ کر کے ایک تھالی میں رکھ دیا ہے اور یہ ہے سونف اسے بھی ہم ہلکا ہی روشٹ کریں گے دھیان دیجئے گا بہت زیادہ ہمیں نہیں بھوننا ہے اچار مسالے کو بس گرم ہی کرنا ہے اسے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا براؤن کلر کا ہو جائے گا تو اسے بھی ہم اتار لیں گے تو تھوڑا سا ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے اور اچار مسالے کو براؤن چلاتے ہوئے ہی ہمیں روشٹ کرنا ہے تاکہ سارے جو ہیں یہ اچھے سے سکھ جائیں اور بڑھیا سا تب ہی اس کا خوشبو اور ٹیسٹ آئے گا تو سوف بھی جو ہے وہ ہمارا اچھے سے روشٹ ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم ایک تھالی میں نکال لیتے ہیں یہ کلونجی مسالہ ہے جسے ہم لوگ منگریل بولتے ہیں اور اسے بھی ہم ہلکا سا روشٹ کر لیں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تیکھا آنے لگتا ہے تو تھوڑا سا ہم اسے روشٹ کر لیتے ہیں اور انہیں بھی ہم نیچے اتار کے ایک تھالی میں رکھ لیں گے تو لگو ہے ایک منٹ ہی ان کو بس روشٹ کرنا ہے اگر آپ ملی کا اچار بناتے ہیں تو اسے روشٹ کر کے آپ پینہ پاورڈر بنائے ہی ملی کی اچار میں اسے کھڑا ڈال سکتے ہیں اچھا لگتا ہے ویسے اس کا ٹیسٹ اور چاہے تو آپ پاورڈر بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اب اس اجوائن کو ہم تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے تورانت یہ چٹکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر برطن اچھے سے گرم ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اسے ڈالیں گے یہ چٹکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے برابر چلاتے ہوئے اسے ہم گیس سے نیچے اتار لیں گے اور ایک برطن میں اسے نکال لیتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے ہم اسے ایک برطن میں نکال لیتے ہیں یہ ریڈ والا رائی ہے یعنی لال سرسو ہے چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو یہ خاص کر یہ اچار مسالے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے تو یہ خاص ہے اچار مسالے کا سب سے خاص مسالہ یہی ہے جسے ہم لوگ گھڑرائل بھی بولتے ہیں ازلی ہر دکان پہ یہ مل جاتا ہے تو اسے اچار میں جرور سے ڈالنا چاہیے اس سے اچار کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اسے یوز کرنا چاہیے تھوڑا سو روشٹ کر کے ہم اسے اتار لیں گے یہ زیرہ ہے اسے بھی ہم روشٹ کر لیں گے تو ہلکا ہی روشٹ کرنا ہے جب اس کی سائج تھوڑی بڑی ہو جائے اپنے سائج سے دو گنا ہو جائے زیرہ اور اس کا کلر جب چینج ہو جائے تو اسے بھی ہم گیس سے نیچے اتار لیں گے اور ایک برتن میں نکال لیں گے جب بھی آپ کسی بھی چیز کا اچار بنائے تو اس میں زیرے کی جو کانٹیٹی ہے وہ زیادہ رکھنی چاہیے کیونکہ اسے جو ہے اچار کے جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھے آتے ہیں تو اس جو کا دھیان رکھئے گا جب بھی آپ اچار مسالہ بناتے ہیں تو اس میں زیرے کی کانٹیٹی زیادہ رکھئے اب سب سے لاسٹ میں ہم یہ میتھی دانہ کو لیے ہوئے ہیں تو اسے بھی ہم ہلکا سا روشٹ کر لیں گے تو اسے بھی بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے بلکل بلیک نہیں کرنا ہلکا سا لال کلر جب آ جائے گا تو اسے ہم اتار لیں گے تو سارے مسالے سے سب سے کم کانٹیٹی جو ہے وہ میتھی دانے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ کانٹیٹی میں اچار میں ڈال دیتے ہیں تو اچار کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل تیخہ آتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہمارا اچار کھانے میں تو اس جو کا دھیان رکھئے گا میتھی دانے کا جو کانٹیٹی ہے وہ سارے مسالے سے کم ہونی چاہیے تو یہاں ہم نے سارے مسالے کو بھون کے ریڈی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بہت زیادہ نہیں روست کیا ہے سب کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے مسالے کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے کلوجی مسالہ، سابودھنیا، زیرہ، زوائین، ریڈ رائی اور یہ سونپ، میتھی دانا تو ان سب کو ہم نے تیار کر لیا ہے تو اب انہیں ہم گرینڈر جار میں ڈالیں گے لیکن تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اچار مسالے کو گرینڈر جار میں ڈال کے پیسیں گے اس کا پاوڈر بنا کے رکھ دیجئے اور جب بھی آپ اچار بناتے ہیں تو اس کا یوز کیجئے آپ کا بہت ہی ٹیسٹی اچار بنے گا یہ جو بھی سارے ہم نے مسالے بتائیں یہ سارے کومن مسالے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی ایسا مسالہ نہیں جسے آپ اس کیپ کیجئے گا تو کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ اس کیپ نہیں کرنا آپ کو جو بھی ہم نے بتایا ہے اسے روست کرنا ہے اور اس کا پاوڈر بنا کے سٹور کر کے رکھ لینا جب بھی آپ اچار بنایے اس میں اسے ایڈ کر دیجئے آپ کا بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا سا اچار بن کے تیار ہو جائے گا ان مسالہ کے علاوہ بھی ایک چیز اور اچار میں پڑتا ہے تو یہ بلیک والا رائی ہے یعنی شرسو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا دانے والا شرسو ہے تو انہیں بھی ہم اچار میں ڈالتے ہیں تو انہیں ڈالنے کے لئے آپ چاہے تو روست کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن بینا روست ہی کیے اگر آپ اسے ڈال دیں سل بٹے پہ دردرہ ہی پیسنا ہے اور انہیں کچھا ہی ایسے ہی ڈال دینا ہے روست نہیں کرنا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچار اب ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ ایک بات سب ہی لوگ اچار میں اسی مسالے کو یوز کرتے ہیں ہماری دادی نانی بھی اسی مسالے کو یوز کر کے بنایا کر دی تھی اچار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا تھا اچھا اور ہم لوگ بھی اسی طریقے سے آج بھی بناتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ اچار میں کون کون سے مسالے ڈالتے ہیں اگر تھوڑا بھی آپ کو اچھا لگتا ہو ہمارا ویڈیو تو پلیس لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکی فور واشنگ